اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدد کہتا ہوں میں بجوات آیا بجوات کے حالات دیکھے بورڈرز کے حالات دیکھے اس وقت بورڈرز کے حالات بہت سنگین ہیں بجوات کے اندر پاکستان اور انڈیا کا جو بورڈر ہے وہاں پہ ہر ایک کلومیٹر کے اوپر انہوں نے سو فٹ کی جو تار تھی جو جالی تھی جو باؤنڈری تھی وہ کٹی ہوئی ہے یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے پوری تیاریاں ہیں مکمل تیاریاں ہیں اگر ہم دیکھیں ایران اور امریکہ کے حالات بہت سنگین ہیں آپس میں تضاد اور کلیشس بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ حالات دنیا کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں ایک بات یہاں واضح کرتا چلوں سلیمان علیہ السلام کی جو ڈیوٹی تھی جو نبوت تھی وہ لگی جنات کے اوپر جب ان کو نبوت اتا ہوئی تو شیعاتین اور جنات یہ کیا کرتے تھے مختلف علاقوں پر جا کے حملہ کرتے تھے جب وہ حملہ کرتے تھے تو لوگوں کو آ کے تنگ کرتے تھے لوگوں کے اخلاق اور جذبات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے تھے اور وہاں کے حالات اور سیچویشن جو تھی نا خود بخود تدیل ہو جاتی اور قتل و غارت اور چیزیں فساد شروع ہو جاتے تھے سلیمان علیہ السلام یا تو خود ان علاقوں میں جاتے یا اپنے کسی نائب کو کسی خلیفے کو وہاں پر بھیجا کرتے تھے تاکہ حالات کنٹرول ہوں تو سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات کو جو کہ شیطین تھے جو فساد پھلاتے تھے ان کو قید کر لیا اور ان کو قید کیا گیا دور آخر کے لئے کہ دور آخر میں ان تمام شیطانی قوتوں کو شیطانی جنات کو چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا پوری دنیا میں جو کہ آگے پوری دنیا کی حالات خراب کر دیں گے پوری دنیا میں لوگوں کے اخلاق اور لوگوں کے آپس میں روابط اور لوگوں کے آپس میں اتنے جھگڑے اور فساد ہو جائیں گے کہ یہ سارے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے بند امن چاہیں گے بھی صحیح لیکن جذبات اور حالات ایسے ہو چکے ہوں گے کہ کنٹرول اور سمجھ سے ماورا ہوں گے سمجھ میں نہیں اور یہی چیزیں آج کے دور میں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں اس وقت ہر بندہ تنگ ہے ہر بندہ پریشان ہے کما بھی رہا ہے پھر بھی پریشان ہے نہیں کمارا پھر بھی پریشان ہے حتیٰ کہ اس وقت نواشریف ہو گئے زرداری ہو گئے اس جیسے لوگ بھی سخت پریشان ہیں جو کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی پریشان ہیں یہ وہی دور ہے جس دور میں وہ جو کہ فقراء نے یہ فرمایا کہ اس دور میں ان جنات کو بھی چھوڑ دیا گیا انسان کی جو اولاد ہوتی ہے یہ ایک سال میں ایک ہوتی ہے جبکہ جنات کی ایک سال میں سات سے بارہ بچے ہوتے ہیں تو ان شیطانی قوتوں کے اور شیطانی چیزوں کے جنات کے اولاد کتنی پہنچ چکی ہوگی سلیمان علیہ السلام کے دور سے اب تک اور وہ فقراء نے یہ فرمایا کہ وہ دنیا میں چھوڑ دی گئی ہیں کیونکہ جب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے انسان کے بس سے باہر ہو جائیں گے انسان تکو تو کر بھی لے گا لیکن پھر بھی حالات کنٹرول نہیں ہوں گے ورلڈ وار تھری بھی ہوگی سونامی بھی ہوگی زلزلے بھی ہوں گے سیلاب بھی ہوں گے قدرتی آفات بھی ہوں گی اور سات انسان کے بنائی ہوئے حالات بھی ہوں گے ایٹمی جنگ اور میزائل بھی ہوں گے پھر بندہ ہر بندہ چکھو پکار کرے گا پروردگار بھیج اس مسیحہ کو جو آکے ہم ان تمام جزوں سے چھڑا دے اور وہی وہ وقت ہوگا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا اگر آج جنگ ہو جاتی ہے ورلڈ وار تھری ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا ورلڈ وار تھری میں چھے منٹ کی گیم ہے چھے منٹ میں پتہ نہیں دنیا سات منٹ میں دنیا کا کیا سے کیا ہو جائے گا وہی لوگ سرخرو ہوں گے وہی لوگ محفوظ رہیں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور انہی لوگوں نے رہنا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا نور اللہ کی محبت اللہ کا خوف ہے اپنے دلوں کو زندہ کریں تاکہ ورلڈ وار تھری ہو بھی جائے لیکن اللہ کا کرم آپ کے اوپر ہی رہے موت آ بھی جائے اللہ کا کرم آپ کے اوپر رہے اگر آپ بستر مرک پہ بھی ہوں بستر میں لیٹے ہوئے مر رہے ہوں لیکن آپ کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہوں حالات دنیا کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں لہٰذا اس وقت ضرورت ہے کہ آپ ذکرِ قلب لیں تاکہ ایمان کی دولت سے ہی اس دنیا میں اگر رخصت ہونا بھی پڑا تو ایمان کی دولت سے رخصت ہوں اور جو لوگ بچ گئے وہ بہت خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ایمام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے جب میں بجوات ابھی گیا ہوں تو اس ٹور کے دوران ہی مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ بجوات کے بارڈرز کے حالات آوٹ آف کنٹرول ہیں نائنٹی نائن پرشنٹ پاکستان اور انڈیا کی جنگ یقینی ہے تو آگے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہر ملک کے حالات خراب ہوتے جارے ہیں ایران اور اس کی امریکہ کی اگر جنگ یہ ہو جاتی ہے تو یہ تقریباً دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے ہی لے گی اس پرفتن دور میں اس انتشار کے دور میں اس شیطانی دور میں اپنے قلب کو محفوظ کریں رب کے نور سے رب کے کرم سے اللہ کے عشق سے اللہ کی محبت سے ہر وقت دل کی دھڑکنوں کو ذکر میں لگائیں اگلے آنے والے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے دھڑکنیں محسوس کریں ٹک ٹک کے ساتھ اللہ لا ملائیں چاہے وضو ہے یہ نہیں ہے دل کے وضو پانے سے نہیں ہونا اللہ کے نور سے ہونا ہے دھڑکن محسوس نہ ہو نفس پکڑ لیں نفس کا تعلق بھی دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے ٹک 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 یہاں فیل ہو رہی ہے ایک ٹک کے ساتھ اللہ دوسرے ٹک کے ساتھ وہ ملائیں آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانب رکھیں دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا إله إلا اللہ